تو اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کی پارٹی کے پاس تھی لیکن انہوں نے اس کو ان کی شاید ترجیحات پر یہ ترجیح نہیں تھی تو انہوں نے اس کو آگے نہ بڑھایا اب ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کا جو درینہ مطالبہ ہے ایک الہدہ صوبے کا اپنے تشخص کا وہ پایا تقبیل کو پہنچے اس کے لیے تحریک انصاف نے مشاورت کی اور پھر جناب عمران خان صاحب کی سربراہی میں جلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف ایک بل موف کرے گی اپنے منشور کے مطابق اس میں کوئی ابحام نہیں ہے ہم نے ایک واضح موقف اس میں اپنایا ہوا ہے اور اس بل پر دیگر جماعتوں سے تائید اور حمایت کی کوشش کرے گی میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی اور آج پھر درخواست کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے ایمین ایز اور ایم پی ایز سے مسلم لیگ نون کے ایمین ایز اور ایم پی ایز سے کہ برائے مہربانی یہ مسئلہ سیاست سے بالتر ہے اس پر آپ ہم نوا بنیے تاکہ اس کو عملی جامعہ پینایا جا سکے ہم کریڈٹ آپ لینا چاہیں ضرور لے ہم ایک کریڈٹ سے غرض نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ ہی کے گھر سر سیرہ بسم اللہ آپ بسم اللہ لے آپ کریں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اپنے کمیٹمنٹ اور منشور کے مطابق اور آپ حصہ ملاتے ہیں تو ہم آپ کو بالکل کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ کچھ ہوا آپ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ منفی پہلو کی بجائے ایک مصبت پہلو اپنائیں ملتان کا میڈیا آپ سب گواہ ہیں میں ہالیڈے ان میں بھی میں نے بات کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ دیرار ایلمنٹس جو کہتے ہیں نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے ان سے اور ان کی سوچ سے پرہیز کیجئے اور مصبت طریقے سے آگے بڑھئے انشاءاللہ ہم اگر اس خطے کے لوگ مل کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آگے بڑھ پائے گی اور اگر ہم الجے رہے تو پھر ہم پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کر لیں گے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ حصہ دار بن جائیں گے لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا اب فیصلہ کرنا ہے لوگوں اور لوگوں کے منتخب نمائندوں نے کیا ہم نے پیڑ گننے ہیں یا عام کھانے ہیں اور اس کے لیے ایک کنسنسس اور اتفاق کے رائے یا ایک میجورٹی اپینین درکار ہے نمبر ایک اب اس کو وقت لگ سکتا ہے اب کیا کیا جائے آپ بھی میڈیا والے دوست اکثر سوال کرتے ہیں اور اکثر کرتے رہے ہیں کئی پرس کانفرنسز ماضی میں ہم آتے رہے کہ جی چلے وہ تو اس میں ٹائم لگے گا اور آپ سمجھتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں آپ سے کوئی چیز موشیدہ نہیں ہے تو کم از کم سیکیٹریٹ کی بات کا کیا بن رہا ہے تو اس وقت پیش رفت ہو میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس مسئلے میں سنجیدہ تھی سنجیدہ ہے اور سنجیدہ رہے گی سیکیٹریٹ کے لیے ہمیں کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی آئینی ترمیم درکار نہیں ہے کوئی ایسی قانونی رکاوٹ اس لحاظ سے نہیں ہے تو فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے جب آگے بڑھنا کی ہم خواہش کرتے ہیں تو پھر ایک سامنے آئی چیز کہ جی کہاں بنے اس پر آگ کے سامنے ہیں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ملتان میں بنے اور وہ اپنے منطقی دلائل دیتے ہیں کچھ لوگوں کی آرہا ہے کہ جی بہاولپور کو ترجیح دی جائے تو یہ ایک اپنینز ہیں اور ان اپنینز پر باتچیت ہوتی رہی ہے کوشش یہ تھی اور وزیراللہ عثمان بزار صاحب نے بھی نشستیں کی مشاورت کی ایک ایک ایکسیکٹیف کاؤنسل بنائی انہوں نے مشاورت کی کہ اس کو عملی جامع پینانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اس کی ایڈمنیسٹریٹیف ریکوارمنٹس کیا ہوں گی اس کی فائنینشل امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کے لیے کیا سٹیپس لینے ہوں گے تو اس کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ جو ہے مرتب کی کہ آگے بڑھا جائے اور پولیٹکلی بھی وہ مشاورت کرتے رہے ہیں وزیراعظم نے بھی ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا جس اجلاس پہ انہیں کہا کہ دیکھئے دونوں اپنینز ہیں اور میں کوئی نہیں چاہوں گا کہ کوئی کسی پہ اپنین مسلط کی جائے آپ اس کو ڈسکرس کریں اور سیچویشن کو ایوالف کریں تو اب یہ جو ایک ابحام پیدا کیا گیا کہ جی بھاولپور کا فیصلہ ہو گیا یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اور میں آپ کو اتسکر دوں اجلاس کے فوری بعد وہاں نیشنل اسیمبلی کا جو میڈیا کا انٹریکشن کا پوڈیوم ہے ملک عامر صاحب بھی موجود تھے اس کی وظاہر کر دی گئی تھی لیکن کیونکہ ایک ایلمنٹ ہے جو ابحام پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ ایسا فیصلہ نہ تھا نہ ہوا اب آگے بڑھنے کے لیے ہم کیا کریں ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم کہیں کہ جی کوئی تفاقی نہیں ہو رہا تو معاملات جو کے طور ہیں یعنی کہ سیکیٹریٹ بنی نہ پائے دوسرا یہ تھا کہ ہم دیانت داری سے آگے بڑھیں اور جیسے جیسے ایشوز آتے ہیں ان کو ریزولف کرتے چلے جائیں اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ دو افسران کی دائناتی کی جائے گی ایک ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت اور ایک ایڈیشنل آئی جی ساؤت یہ ابتدا ہو گئی یہ پہلا قدم ہوگا جس سے ظاہر ہوگا کہ یہ حکومت سنجیدہ ہے اور اپنے کیے ہوئے وعدے پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے ایپریل میں ارادہ ہے حکومت پنجاب کا اس طرف آگے بڑھنے کا اور وزیراعظم نے بھی انہیں اجازت کی ہے ان صاحبان کو پھر ذمہ داری سونپی جائے گی کہ اپنے اپنے ایریاز میں جو ان کی ریکوارمنٹس ہیں جو لوازمات ہیں ان لوازمات کو وہ پورا کریں تاکہ پہلی جولائی کو جنوبی پنجاب کا جو سیکیٹیریٹ ہے وہ فنکشنل ہو جائے پہلی جولائی جو اب مالی سال جو اگلا شروع ہوگا یہ بھی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اس بجٹ میں اس کے لیے ایک جو وسائل درکار ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی ملتان میں نیوز کانفرنس تھے انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف نے مشاورت کے بعد جنوبی پنجاب صوبہ کے درینہ مطالبے کو منشور کا حصہ بنایا ہے تو اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کی پارٹی کے پاس تھی لیکن انہوں نے اس کو ان کی شاید ترجیحات میں یہ ترجیح نہیں تھی تو انہوں نے اس کو آگے نہ بڑھایا اب ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کا جو درینہ مطالبہ ہے ایک الہدہ صوبے کا اپنے تشخص کا وہ پایا تقبیل کو پہنچے اس کے لیے تحریک انصاف نے مشاورت کی اور پھر جناب عمران خان صاحب کی سربرائی میں جلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف ایک بل موف کرے گی اپنے منشور کے مطابق اس میں کوئی ابحام نہیں ہے ہم نے ایک واضح موقف اس میں اپنایا ہوا ہے اور اس بل پر دیگر جماعتوں سے تائید تائید